اسلام علیکم ویڈیو دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آج کافی دنوں کے بعد اس ویڈیو کو میں اپلوڈ کرنے لگا ہوں وجہ اس کی یہی ہے کہ کام کا لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کالج اور آفس کا کہ پھر دوسری ایکٹیویٹیز کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو اس بار میں نے سوچا یہ ہے کہ میں کو جس طرح کرلوں گا کہ اپنی دو یا تین دن کی ویڈیوز کو ایک ساتھ کمبائن کر کے ایکٹیویٹیز کو ایک ساتھ کمبائن کر کے پھر اپلوڈ کروں اور میں بھی پوسیبل کہ ہو سکتا ہے کہ پورے ویک کی ایکٹیویٹیز کو ایک ساتھ ہم اپلوڈ کریں تاکہ ایک اچھے ٹائم جیوریشن کے ساتھ ویڈیو بھی بن سکے اور اس کو دیکھنے میں بھی مدہ ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ویلوگ ابھی اس وقت بچ چکے ہیں رات کے آٹھ اور پورے دن بر کے کام کی مشروفیت کے بعد اب میں فارغ ہو چکا ہوں اب وقت ہو گیا ہے کہ تھوڑی دیر گھر جایا جائے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے اس کے بعد کچھ واک وغیرہ بھی کیو یہ سٹارٹ نوبت کچھ ایسی آگئی ہے کہ واک کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا تو میں آگیا ہوں آج واک پہ ساتھ میں یہ بھی ریالائز ہو گیا کہ اسٹیمنا بالکل ختم ہو چکا ہے ابھی اور ابھی صرف پانچ راؤن کمپلیٹ کیے ہیں اور باڈی کمپلیٹلی ایگزاؤس ہو چکی ہے اس سے ریالائز ہو رہا ہے کہ اسٹیمنا کا کیا حال ہے تو اب اس بارے میں کچھ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا بننا بہت بری حالت ہونے والی ہے فائنلی میں گھر پہنچ چکا ہوں اور آج واک کرنے کے بعد ریالائز ہوا کہ اسٹیمنا بالکل نہیں ہے اور اس چیز کو بہت زیادہ سیریسلی مجھے لینا پڑے گا فیلال میں فلی ایگزاؤسٹ ہوں تو ابھی تو میں اپنی ویڈیو یہی پر ہی اینڈ کروں گا اور کل کی چیزیں بھی اور کل کی ایکٹیوٹیز بھی اسی ویلوگ میں ایڈ کریں گے فیلال ابھی کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں صبح السلام علیکم اچھا جی صبح ہو چکی ہے اور ایک نئی دن کا آغاز ہے اور جلدے جلدی کالج پہنچنے اور آج کی جو بھی روٹین ہے اس میں بھی آپ کو اپنے ساتھ شامل کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا دن کیا سا گزرتا ہے دیکھتے ہیں سردیوں کے موسم میں صبح جو تھنڈ ہوتی ہے اور ہلکی ہلکی دوب ہوتی ہے بہت زیادہ زبدس سا ایک موسم ہوتا ہے ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ پورے دن میں آپ کو کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اچھا جی رات میں بات ہو رہی تھی ایکسرسائز کے حوالے سے اور جو کہ میں نے اپنے بتایا آپ کو کہ میرا سٹیمنا کافی خراب ہو چکا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میری لائف میں ایکسرسائز نام کا کوئی میری ڈشنری میں ہی کوئی ورڈ نہیں ہے اچھا جی فائنلی میں کالج پہنچ چکا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ خیر و حفیت کے ساتھ آج کا دن گزرے اور کوئی پروپلم نہ ہو کسی بھی کام کے حوالے سے تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں اگر وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اپنی سٹڈیز کو بہت زیادہ سیریس لینا شروع کر دیں کیونکہ اس کے بغیر لائف بہت مشکل ہونے والی ہے زندگی میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کوئی فینشل ہی اتنے سٹرونگ نہیں ہے تو پھر آپ کے بعد ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ راستہ ہے آپ کی سٹڈیز سٹڈیز کو بہت زیادہ سیریس لیں دیفینٹلی آپ آگے نکل جائیں گے اس کے بعد آپ لڑے لیٹھ ایک سٹڈیز کو بہتیا ہوں میری ایک ٹرک بڑھتے ہی خیائر ہے کہ میری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو کیاک کالکولیٹر scientific والا use کرتے ہیں تو اس ٹرک کو ضرور فالو کیجئے گا مطلب یہ کچھ reset کرنا پڑتا ہے calculator کو otherwise کیا ہوگا کہ آپ کی calculation میں problem آ سکتی ہے calculator کو use کرنے سے پہلے reset کیسے کرنے ہے کہ سب سے پہلے آپ calculator start کرنے shift دبا کے mode کا button press کریں گے بلکہ sorry سب سے پہلے calculator on کر کے پہلے تو direct mode کا button press کریں گے یہاں پہ ایک option آ رہا ہوگا number one پہ computer اس میں one select کرنے one select کرنے کے بعد دوبارہ shift دبا کے پھر mode کا button press کیجئے تو دوسرے options کھل جائیں گے آپ کے بعد جس میں number eight پہ option دیا ہوئے normal کا آپ normal کو select کرنے normal کو select کریں گے تو ایک اور screen پہ کچھ values لکھی بھی آئیں گے اس میں آپ two کو select کر کے اس کو educate کر کے set کر لیں اس کے بعد جب بھی آپ calculator میں calculations کریں گے تو آپ کی mistakes کے mistakes نہیں ہوں گی normally یہ mistakes decimal values کے اندر آتی ہیں کہ answers بچوں کے صحیح نہیں آرہے ہوتے تو یہ جب بھی کام کریں آپ اس ویڈیو کو تھوڑا تھا replay کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کام ضرور کریں جب بھی آپ scientific calculator کیا کر رہے ہو use کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز مجھ آئید بنا نہیں تھے ایک ویڈیو میں یہ آپ خاص طور پر جو آگا میرے student جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو ضرور بوق کر لیں اس طرح کے اور بھی بہت شاری tricks ہیں جو آنے والے دنوں پہ تھوڑی تھوڑی کر کے میں بدانا رہوں گا تاکہ آپ کو اس سے بھی چیزیں یہ بھی چیزیں شیدنے کو لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے جی فائنلی کوچنگ کی کلاسز سے بھی فری ہو چکا ہوں اور اب سارے کام الحمدللہ خیر و آفیت کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں اور دن بھی اسی طرح سارا دن کام میں ہی میرا گزر گیا ابھی چونکہ وقت ہو چکا ہے بلکل وہی واک پہ جانے کا جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا لیکن آج کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ پہلے سے ایک میٹ اپ پلان سکیجول ہوا ہوا ہے جو کہ میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ وہ پلان ہم نے کس کے ساتھ سکیجول کیا ہے کہاں بات کرنی ہے ابھی تو نہیں جائے گی خیر تھوڑی دیل کے بعد جائے گی آچھا ڈھیک ہے تو بھائیو بات یہ چل لی تھی کہ ایکٹیو سارا دن تو گدر گیا اور سارے کام بھی ختم ہو گئے لیکن ابھی چکے ٹائم ہو چکا ہے میری واک کا جیسے کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ رات کو ساری کلاسز کے بعد میں واک پہ جانے کی روٹین بنائی ہے لیکن آج ہم نہیں جا سکتے اس کی وجہ یہ یہ کہ آج ہمارا کسی کے ساتھ میٹ اپ پلان سکیجول ہوا ہے وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا انشاءاللہ ابھی جو نیکس ویڈیو میرا بنے گا جو نیکس ویڈیو میرا آئے گا انشاءاللہ اس میں ضرور آپ کو بتائیں گے کہ وہ میٹ اپ پلان کس کے ساتھ سکیجول ہوا ہے اور آج کی ویڈیو میں یہی پر ہی ختم کروں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر کوئی سیزیشن ہو تو وہ کومنٹ باکس میں ضرور مینچن کریں تاکہ اور مجھے میرے چینل کو بھی سپورٹ کریں تینک یو